مرشہ صاحب پچھلے کئی دنوں سے قوم اسمبلی کے جلاس بھی چل رہا ہے اور ایک مطلب اخواہوں کا بازار بھی گرم ہے کہ مختلف قانون سازی ہو رہی ہے فلان ہو رہی ہے ہو کیا رہا ہے ہونے کیا جا رہا ہے اچھا یہ بان آپ بڑے سمارٹ ہیں کیسے بھی لوگ کہتے ہیں میں بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یورس کو بھی کہ آپ کیسے سمارٹ ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ جو لڑائی ہیں قوم اسمبلی میں ہم دیکھ رہے ہیں جو تلقیہ دیکھ رہے ہیں جب ارکان لوبیز میں کیسے ملتے ہیں ایوان میں کیسے ملتے ہیں جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ کیسے رہتے ہیں آپ نے کیا ویٹنس کیا یہ بتائیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں گا لیکن ابھی نہیں اگر یہ بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہاں تو بھائی دیکھیں جو حالات ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ حالات بلکل بھی نہیں ہیں وہاں حالات بلکل مختلف ہیں ایون لوبی میں نہیں ایون اسمبلی کے اندر جب یہ سپیچز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے یہ دوست ہیں وہاں پاکستانی قوم کی نہ کوئی بات ہو رہی ہے نہ امام کی بات ہو رہی ہے نہ پاکستانی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہاں یہ سارے گھیش کر رہے ہیں وہاں نہ پیپل پارٹی ہے نہ وہاں مسلم لیگ ہے نہ وہاں پی ٹی آئی ہے ذہن میں رکھیں یہ ایک دوسرے کو رج کے پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے یہ دوست ہیں اور ایک دوسرے کے اچھا اور وہاں لگ کے مجھے تو خیر تین دن میں یہ فیلنگ بھی آئیں جنشی صاحب کہ پاکستان میں واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلے ٹی وی اور موبائل کے مسئلے ہیں اگر ٹی وی اور یہ موبائل بند کر دیں تو مسئلے کوئی نہیں ہے مصدر وہی بات ہے کہ حکمران طبقے کا عام آدمی سے عام آدمی کے مسائل سے کوئی جانا جانا نہیں ہے آپ میری بات سنیں آپ میری بات سنیں ایک دن قوم اسمبلی کے جلاس کا خرچہ دس کروڑ روپے ہوتا ہے ٹھیک ہے کیپی میں یا یہ جو بھی جو علی امین گھنڈا پور نے جو خطاب کیا وہ جو جلسہ ہوا تھا اس کے بعد تین دن مسلسل صبح سے لے کے اجلاس کے اختتام تک میں رہا ہوں وہاں نہ غربت نہ مہنگائی نہ بجلی نہ عمام نہ تعلیم نہ ہیلتھ کسی پر کوئی بات نہیں ہوئی صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس ایوان کا تقدس کیوں پہمال ہوا ہے پی ٹی آئی اس پر سیکھ پا تھی کہ آج ہماری باری ہے ہم دیکھ رہے تھے وہ چیز بتائیں میں اور بتا رہا ہوں میں اور بات بتا رہا ہوں یہ کیا بات ہے آج ہم پہ اور کل آپ پہ ہے آپ کی باری آئی اسی پر تین دن تو میں نے دیکھا ہے اور اب یہ دو تین دن اور چلے گا دس کروڑ پر میں یہ ایک بات چل رہی ہے کہ قومی اسمبلی کا تقدس کیوں پہمال ہوا ہے بھائی آپ قومی اسمبلی کا تقدس کا خیال بھی ضرور رکھیں لیکن یہاں تو پوری قوم کا تقدس بمال ہو رہا ہے یا پوری قوم مطلب آپ کو دیکھ رہی ہے آپ مل کے بیٹھ کے کوئی ایک فیصلہ ہی کر لیں مطلب ویسے تو آپ کٹھے ہیں تو عمام کے لیے بھی کٹھے ہو جائے ہیں ایسے تو پی ٹی آئی پیل پارڈے میں کوئی بھی کٹھے ہیں اچھا چلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کی لابیز اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ کیا بتاتی ہیں راز کیا ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیمی بل ہے یہ آرام سے منظور ہو جائے گا اور چیزیں جو پیکیج ہے وہ حکومت لے آئے گی اور اس میں کامیاب بھی ہو جائے گی آپ کیا کہتے ہیں بس سمپل مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا جو حکومت چاہ رہی ہے وہ ہو جانے ہیں ذریعی بات ہے مشکلات کا سامنت ہے ذریعی بات ہے ان کا سکور کم ہے اگر ابھی دو دن اور لیٹ ہو جائے تو کل یہ جو رہیمیار خانوالی سیٹ آئی ہے ایک اضافہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ایک ریزرف سیٹ پیل پارٹی کو ملے گی اس ایک قومی اسمبلی کی سیٹ کے ساتھ یہ دو سیٹوں کے اضافہ ہو جائے گا فرق ان کو چار کا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا مولانا صاحب بھی تقریب مطلب معاملات تیہ ہو چکے ہیں تو یہ تو ہو جانی ہے یہ تو یہ تو پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ یہ ساری جو قانون سازی ہی رہنے ہو جانے ہیں اس وقت تک کی جو خبریں اس وقت تک مولانا ابھی تک تو میڈیا پر جو آج ہیں مولانا ابھی تک تو راضی نہیں ہو رہا ہے مولانا صاحب بہت سارے نقاط پر راضی ہیں چند ایک نقاط پر ان کا پچھلے تین دن سے اتراز چل رہا ہے جو میری اطلاعات ہے وہ کل تقریباً وہ معاملہ حل ہو چکا ہے کل جمعہ نماز کے بعد جو ہے نا ر خبر ہم اپنے ویورز جو آپ کے ہیں اور ہمارے ہیں ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خبر یہ ہے کہ یہ آنی تمہینی پیکج پیش بھی ہوگا اور منظور بھی ہوگا